اس مہینے کے روزیں ہو یا عرفہ کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو روزوں کے اپنے جسمانی اور نفسیاتی فبائد ہیں اور بہت وقت انسان کی عقل سے باہر ہیں کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کمز کم ایک روزہ نہ رکھیں یا تین دن کے روزے نہ رکھیں کیونکہ ہر مہینے میں تین دن کے روزے جو ہیں وہ سینے کا وحر دور کرتے ہیں عمر بن شرحبیل سے سنن نسائی کی روایت ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا یا نہیں پسند نہیں کیا نا آپ نے اس بات لوگوں نے عرض کیا دو تہائی دنوں کے روزے کیسے ہیں دو تہائی یعنی ایک مہینے کا دو تہائی آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے انہوں نے کہا نصف دنوں کے آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے دو تہائی ہیں جیو بیس دن روزے اور ایک تہائی ہیں دس دن کے روزے پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینہ دل کے مفاسد دور کرنے کے لئے کافی ہیں ہر ماہ میں تین دن کے روزے تو ہر ماہ میں تین دن کے روزے آیا میں بیس کے روزے ہو سکتے ہیں یا آپ سنبار جبرات میں سے کوئی ہر ہفتے ایک 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 کر کے بیسے تو چار ہفتے بنتے لیکن تین ہفتے لے لیجئے اور ایک ایک روزہ ان دنوں میں سے کسی دن رکھ لیجئے ہر ماہینے کے تین روزوں کا جو عجر ہے وہ بہت زیادہ ہے زمانے بھر کے روزوں کا عجر لکھا جاتا ہے یعنی ایک روزہ دس کے برابر ہے دس دن کے یعنی ماہینے میں تین اشرے ہوتا ہے تو آپ نے تین روزے رکھے تو وہ تین اشروں کے برابر ہو گئے تو سارا سالہ آپ پیسہ کر رہے ہیں تو گویا آپ پھولی زندگی روزے سے ہی ہیں پھر یہ کہ نفس سے شیطان کے وسوسے کو ختم کرتا ہے سبحان اللہ روزہ جو ہے یہ وحر دور کرتا ہے یہ جو وسوسے ہمیں ستاتے ہیں بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دین کے بارے میں قرآن کے بارے میں انسانوں کے بارے میں شیطان کا تو کام بھی وسوسے ڈالنا ہے من شر الوسواس الخناس اللذی یوسویسو فی صدور الناس من الجنت برناس تو روزہ رکھنے سے شیطان کے بسوسوں سے نجات ملتے ہیں شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو جب ہم زیادہ پیتے ہیں ہماری سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ رگیں تنگ ہوتی ہیں اور شیطان کو تنگی ہوتی ہے تو وہ اپنا کام بہتر طور پر نہیں کر سکتا پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ روزہ دار کے دل کو کینے بغض سے اور اداوت سے پاک کر دیتے ہیں بعضوں کہتے ہیں انسان اپنے آپ سے ہی پریشان اور تنگ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں جو غصہ یا غضب ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں اسی حبتے ہم نے سورت محمد میں اللہ یخرج اللہ ازغانکم زغن کی بات پڑی اور زغن کی تعریف بھی پڑی کہ ایسی نفرد جو انسان دل سے نہ نکال سکے یعنی وہ دل کے اندر رہے کسی انسان نے کبھی زندگی میں آپ سے کوئی زیادتی کر لی انسان ہونے کے ناتے زیادہ ہی زیادتی کر لی اب وہ آپ کو کبھی بھولتی نہیں اور آپ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں میں تو اس کو کبھی بھول نہیں سکتی اس کو میں نہیں بھول سکتی یہ تو میرے حافظے سے جاتا ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ کو دکھ یاد آئے تو آپ انہوں نہ شروع کر دیتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ایسے سارے بوجھ اتار دینے چاہیے دل سے یعنی بجائے اس کے کہ انسان ان کو پالے اور غمگین رہے اور پریشان رہے ہلکا کھلکا رہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوزیٹیو سٹروکز دے کہ میں نے ماف کر دیا میں ماف کر دوں گی میں اپنے دل سے نکال دوں گی مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں مجھے اس کا بدلہ نہیں لینا میں اس کو ماف کر رہی ہوں اللہ مجھے ماف کر دے اور اس میں روزے آپ کو مدد دیں گے کہ آپ ان مصیبتوں سے باہر نکلیں پھر یہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں سختی ختم کرتے ہیں پریشانی اور قدورت کو دور کرتے ہیں سینے کو خوشی سے بھر دیتے ہیں انسان کے جسم کے اندر کچھ ہارمونز ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں جو اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں نہ صرف جسمانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور ہوتی ہے دل کے غم اور انجیدہ ہونے کا محصر علاج ہے یعنی جس کا دل اکثر غمگین رہتا ہو اٹھتے بیٹھتے کبھی کسی کی یاد ستائے کبھی کسی کا رویہ ستائے تو اس کو یہ پریکٹس شروع کرنی چاہیے یعنی روزے رکھنے چاہیے اب تو بہت سے اس پر تحقیقات بھی ہو چکی ہیں کہ بہت سے جسمانی امراض کے لیے فیزیکل ایلمنٹس کے علاج کے لیے روزے جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں خاص طور پر تین روزے مہینے کے جو ہیں سینے کا وحر دور کرتے ہیں وسوسہ کینا عداوت غصہ کرنا جلنا دل کی سختی قدورت یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں ان روزوں کی برکت سے امام سیوتی جو ہیں وہ نسائی کی شرعہ میں وحر السدر جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہایہ ایک لغت کی کتاب ہے اس کے مصنف کہتے ہیں یعنی یہ کینے اور وسوسے سے مہر ہوتا ہے ایک کال ہے یہ کینہ اور غصہ ہوتا ہے ایک کال ہے کہ اس سے مراد عداوت ہے ایک کال ہے اس سے مراد شدید ترین غصہ ہے سندھی کہتے ہیں یہ روزے ان کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں یعنی وسوسوں وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں قدورتوں اور سختیوں کو ختم کر دیتے ہیں لیکن روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے سینے کا کینہ دور ہو جائے یہ یاد رکھیں عبادت ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے یعنی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھے جو صرف بیماریوں کی شفاہ کے لیے روزہ رکھے گا یا وہر دور کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ قبولیت کی شرط کو کھو دے گا کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ فائدہ نہیں دیتا